بیس ملین ڈالر نواز شریف کو اور شباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے کٹھے کر کے دو ملین ڈالر دیئے ہیں تحریک انصاف کو لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیئے تھے ان دو بھائیوں کو پانچ ہرب روپیہ وہ تو کسی کو نہیں پتہ چلا نون لکھ بڑے خوش ہوا ہیں یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوا ہیں کہ جناب ہو ہو موقع مل گیا راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے جو مرضی کر دو یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے قوم بیدار ہو گئی ہے تو چلو اب ٹیکنکل نوک آؤٹ کرو کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے ان کو یہ جو پرائیم منسٹر یا کرائیم منسٹر ہے اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے چوبیس عرب روپیہ کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے یہی الیکشن کمیشن تھی انڈر ٹرائل تھے دونوں اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ دو انڈر ٹرائل چوبیس عرب روپیہ کے کیسز اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ پتہ رہے ہیں جی وہ ہو وہ کسی نے کوئی سوڈ ڈالر دی یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور آپ نے باٹیوں کے دیکھیا ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے کون سے ملک کے اندر زمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کدھر تھی الیکشن کمیشن تب اور ان کے ساتھ مل کے مجھے شرم مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بائیس کروڑ کا پاکستان ہے عظیم خواب پاکستان اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں یہ جو آپ کا یہ نیترین طریقے سے نکل گئی پھر کموڈیٹی سپر سائیکل آیا ہے یعنی کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں وہ بھی اپنے لوگوں کے پر بوجھ نہیں ڈالنے کی پوری کوشش کی اور کنٹرول رکھا سازش کے تحت گورنمنٹ گرا دی اور جب گورنمنٹ گرائی تو ان سب نے سوچا کہ اب یہ اس اس تحریک انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے لوگ مٹھائییں بانٹیں گے اور یہ سارے مطمئن ہو گئے اللہ کا کرم ہے لوگوں کے دلوں کے پر وہ کنٹرول کرتا ہے ہم تو ہماری کیا حیثیت ہے ہمارے رب نے لوگوں کے دل ایسے موڑے کہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی اللہ نے لوگوں میں بیداری پیدا کی شعور آ گیا قوم میں قوم سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئی اس کے بعد ہم نے ایک پورا منتجاج کی کال دی پچیس میہ کو انہوں نے پچیس میہ کو جو ظلم کیا میں کبھی نہیں بھولوں گا نام میرے وہ جو فیملیز نکلیں جو ہمارے ایم پیز ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ تین تین بجے رات کے چھلانگیں مار کے پولیس آئی اور جو انہوں نے خوف خوف پھلایا جو شیلنگ کی گئی یہ آپ یہاں ہیں آج ایفنائن پارک میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ ڈی چوک پہ انہوں نے کس طرح کا ظلم کیا اپنی پولیس اپنے رینجرز ربر پولٹس چلا رہے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن فوج آ گئی ہے اور انہوں نے کیوں کیا وہ خوف پھلانا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ ان کو دباؤ گے مارو گے تو چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے بیڑ بکلیوں کی طرح اللہ کا کرم ہوا کہ جب اور انہوں نے جو الیکشن کروا ہے بائک الیکشن کروا ہے پنجاب میں انہوں نے سمجھا کہ ارام سے یہ جس طرح الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو ساری پنجاب کی انتظامیاں ان کے ساتھ تھی جو ان کو خفیہ مدد ہر طرف سے مل رہی تھی انہوں نے سمجھا کہ ارام سے دھانلی کر کے الیکشن جیت جائیں گے وہ ان کو سب سے بڑا جھٹکا پڑا قوم جس طرح نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے ان کی دھانلی کے باوجود یہ الیکشن ہار گئے اور یہ جو الیکشن جیتے بھی ہیں جس وقت میں آج چیلنج کرتا ہوں خاص طور پر دو پنڈی کیا اور وہ جو مظفرگاڑ کا الیکشن تھا جس وقت اس کو صحیح معنی میں سکروٹنی کی جائے گی پتا ہوگا کہ انہوں نے دھانلی کی دھانلی انہوں نے ہر جگہ کی دھانلی کے باوجود ہار گئے پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی پیسہ انہوں نے چلایا انہوں نے پہلے ہمارے لوگوں کے پر پیسہ چلایا خریدہ لوگوں کو لوٹے بنائے پھر انہوں نے پارٹی توڑنے کے لیے پیسہ چلایا کہ ہماری پارٹی کسی طرح ٹوٹ جائے جب یہ سب کچھ فیل ہو گیا تو اب انہوں نے آخر میں یہ الیکشن کمیشن کو ڈھونڈا ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذرفقار علی بھٹو کو جب قتل کیا گیا تھا تو ان کو خوف تھا کہ وہ اگر پبلک میں آ گیا تو وہ سنبھالا نہیں جائے گا اور یہ جو لوگ آج اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پوری مدد کی جب بھٹو کا جنشل مرڈر کیا یہی لوگ تھے اب انہی لوگوں نے الیکشن کمیشن ڈھونڈ لی ہے کمال بات یہ ہے کہ نون لیگ کی ڈیلیگیشن جاتی ہے الیکشن کمیشن کو ملنے اب یہ سوچیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے اور ان کی ڈیلیگیشن جاتی ہے سینئر ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن کے پاس اور کہیں کہ تحریک انصاف کا فنڈنگ کیس جلدی سے کرو اور وہ ایسا ان کا حکم ملتا ہے کہ وہ یہ آپ کے سامنے یہ جو فائنڈنگز ہیں یہ افیکٹ فائنڈنگ ہیں یہ اصل میں ان کی جو ان کے جو حدود تھے اسے باہر نکل گئی الیکشن کمیشن یہ چیزیں کہہ ہی نہیں سکتی تھی میں ابھی ان کے اوپر ذرا تیچار چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یہ یہ کیری نہیں سکتی تھی جو انہوں نے کیا ہے اور اس کے پیچھے خوف ہے اور خوف کس چیز کا ہے کہ قوم آزاد ہو رہی ہے کہ قوم ان کے جو جکڑوں یہ جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا قوم کو اس سے نکلتی جا رہی ہے ہر قسم کا کنٹرول کرو قوم نہیں نکل رہی نہیں قوم سنبھالی نہیں جا رہی اس کو کنٹرول کرو اس کو غلام بناو الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے اس سے کیسے قوم غلام بن دی ہے کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے کس کو کیا دینی ہے اس لیے میں نے پوری کوشش کی دھائی سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز آئیں میں پھر سے آپ اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے اس سے کیا فائدہ تھا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو پیچھ کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے ریزلٹ وہ نہیں کر سکتے اس سے کیونکہ جیسی الیکٹرونک پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباتے ہیں اور ریزلٹ آ جاتا سامنے وہ جو گیم چلتی ہے جیسی الیکٹرونک پولنگ ختم ہوتی ہے اور ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں جو ہر قسم کے ہر قسم کے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں پٹن پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں یہ ایک انجیو ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے اب پٹن کے مطابق اس انجیو جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھوں میں اپنی ساری قوم کو آکے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایمز آئیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز آئیں کیونکہ اس پٹن کے مطابق ایک سو ترہ سٹھ طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھانلی کرنے کے اور ایک سو ترہ سٹھ میں سے ایک سو تیس طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز سے اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے دوسری ٹیکنالوجی کا استعمال ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا یہ اس سے ساری دنیا ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی ایران بھی استعمال کر رہا ہے میں میرے پاکستانیوں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پر اتنا اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں جب اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں تو میں وہ کیپٹن تھا اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائر کی وجہ سے جو جیتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرونک ووٹنگ مشینز پہ لیکن کس نے اس کو روکا یہ دو جماعتوں نے روکا ان دونوں نے پورا زور لگایا یہ نہ ہیں مشینز اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرونک ووٹنگ مشینز نہ لائیں اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ مجھے کیا فائدہ تھا اس کا مجھے نیوٹرل امپائز کا کیا فائدہ تھا اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں میرے پاکستانی قوم آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں آپ حکومتوں کو گرار اٹھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو یہ اس طرح اس ملکی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا اب مجھے یہ بتائیں جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر ایمپیز کو خریدا جاتا ہے ہر جگہ نہیں کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں ہم نے اپنے بیس ایمپیز کو پختون خواہ سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں ان کی تصویریں بھی چلیں کہ وہ پیسے پانچ پانچ کروڑ روپیہ ان کو دے رہے ہیں ان کی بلکہ ویڈیوز بھی چلیں ہم نے پوری کوشش کی کہ جراب شو آف ہینڈز کریں آپ کیوں یہ خفیہ ووٹنگ کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے پیسہ چلتا ہے سپریم کورٹ کو میں داد دوں گا انہوں نے کہا کہ ووٹ کو ویریفائی کرنا یعنی کہ پتا چلنا چاہیے کہ میرا ایم پی کس کو ووٹ کر رہا ہے اس الیکشن کمیشن نے نہیں ہونے دیا اور پھر یوسف رضا گلانی کے الیکشن میں پیسہ چلتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی وہ ویڈیو پکڑی گئی دنیا میں سوچیں کہ کیا ہوتا کہ اگر آپ کا ایک ایم پی پیسے لے رہا سینٹر پیسے لے کے بن رہا ہوتا سوچیں کسی بھی محذب معاشرے میں اس کا کیا ریکشن ہونا تھا لیکن یہ الیکشن کمیشن بیٹھ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا پھر بائی الیکشن ہوا خانے وال میں پیسے دیتے ہوئے لوگ پکڑے گئے لاہور میں الیکشن ہوا پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے یہ پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھا اس میں ساروں کو پتہ تھا ریٹ کتنا ہے بیس سے پچیس کورڈ روپیا لوگوں کو ایم پیز کو خریدا جا رہے ہیں میں نے اس کو کوئی الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑا کوئی کسی کو میڈیا یعنی جو اس ملک کے اندر سوچے ہمارے بچے دیکھ رہے تھے اس ملک کی یوث دیکھ رہی ہے کوئی کسی کو ایسے الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ یہ اس کا کیا مثال جا رہا ہے ہمارے ایم ایریز بک رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پبلک پبلک ریپریزنٹیوز پبلک کے فیصلے کرنے ہیں ان کی بہتری کے لیے وہ پیسے بک بک رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیونکہ بدقسمتی سے یہاں ابھی بھی پوری کوشش وہ کوفتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس ملک میں یہ کرپٹ لوگوں کے علاوہ جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں آپ کو اس ملک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں عوام کی رائے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کو جو میں آج کہہ رہا ہوں حقیقی ازادی حقیقی ازادی تب ملے گی جب ایک آدمی گاؤں سے اٹھ کے جب اپنی ووٹ کہے گا کہ ہاں میری ووٹ سے یہ ملک میں میں آپ تبدیلی لاسکتا ہوں کیوں اتنی کم ہے ووٹنگ پاکستان میں ساتھ والے ملک میں ستر فیصد ووٹنگ ہے کئی ملکوں میں ووٹنگ دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں کیوں نہیں ہمارے لوگ نکلتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ووٹ سے فرق کی کچھ نہیں پڑے گا اس لیے لوگ نہیں نکلتے ہیں اور وہ یہ الیکشن کمیشن کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتے ہیں بیٹھ کے یہ جمہوریت نہیں آنے دیتے ہیں حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی ازادی تو میں یہ صرف آپ کو یہ سیناریو بتایا کہ اس ملک کے اندر ہم کس قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں اب آ جائیں کہ پولٹیکل پارٹیز اگر ایک پولٹیکل پارٹی نے فنکشن کرنا ہے تو اس کو پیسہ چاہیے پیسے کے بغیر کیسے پارٹی چل سکتی ہے اور پارٹیز کیوں نہیں آپ یہ بھی سوچیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے اس ملک کے اندر بڑے بڑے نام آئے ہیروز تھے پاکستان کے ائر مارشل ازگر خان ایکیو خان اور میں کتنوں کے نام لوں جو بڑے نام تھے جنہوں نے اپنی پولٹیکل پارٹیز بنائیں لیکن نہیں چل سکے کیوں نہیں چل سکے کیونکہ پولٹیکل پارٹی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اب پیسہ کیا ہو گیا ہے یہ جو دو مافیاز ہیں ان کے پاس پیسہ ہے ان کی پارٹیز کے پاس پیسہ ہے لیکن دوسرے کدھر سے پیسہ لے کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو پتا ہے کہ جب سے نواز شریف آیا ہے پاکستان کی پولٹیکس میں انیس سو پچاسی جو بھی پاکستان کی پولٹیکس سمجھتا ہے انیس سو پچاسی کو یاد رکھیں وہ تھا جب ہماری پولٹیکس بدلی ہے اس ملک میں جب سے انہوں نے زیاہ الحق نے نواز شریف کو لے کے آیا اس کو تو سیاسی آدمی نہیں تھا اس کی تو ہلکہ ہی نہیں تھا تو وہ کیسے پولٹیشن بنا پیسے چلا کے پلوٹس دے کے رشوتیں دے کے چھانا مانگا کی سیاست شروع ہوئی ادھر سے پاکستان کی پولٹیکس اور ہی مہنگی ہونے شروع ہو گئی تو جو لوگوں سے پہلے پولٹیکس کا سوچ بھی سکتے تھے جو یہ عام میڈل کلاس یعنی جو تنخواہدار یا جو پروفیشنلز ان کے لئے پولٹیکس اتنی مہنگی ہوگی کہ وہ پولٹیکس سے باہر ہونا شروع ہو گئے اور یہ دو مافیاز بیٹھ گئے میں جب پولٹیکس میں آیا تو چودہ سال تک ہماری پارٹی چھوٹی رہی وہ کیوں چھوٹی رہی کیونکہ بڑا مشکل تھا پیسہ کٹھا کرنا کیونکہ لوگ ابھی تک میں تو عوام کے پاس سے گیا پیسے کٹھے کرنے اور تو میں تو پہلے دن سے ان دونوں کو مافیاز کو چیلنج کر رہا تھا تو ہمارے لئے پیسہ کٹھا کرنا بڑا مشکل تھا اللہ کا کرم ہوں اور تب بھی اس نے لوگوں کے دل بیدار کیے لوگوں کے دل موڑے اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا سب سے پہلے پیسہ کس نے دیا بیرونی ملک پاکستانیوں نے انہوں نے کیوں پیسہ دیا کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان میں شعور ہے کیونکہ انہوں نے ڈیموکرائٹک سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں یورپ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈیموکرائٹک سسٹم ہوتا کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ دو مافیز آ رہے ہیں بھاریاں لے رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا تو وہ کیسے سپورٹ کیا میں کیونکہ اس سے پہلے میں شوکت خانم کے لیے پیسے کٹھے کرتا تھا یہ یاد رکھیں کہ آدھا پیسہ شوکت خانم کا بیرونی ملک پاکستانی دیتے ہیں تو انہی لوگوں نے جب پھر میں وہاں جب پیسے کٹھے کرتا تھا امریکہ میں برطانیہ میں انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے پیسہ ادھر سے کٹھا ہوا اور یہ پہلی دفعہ اب یہ آپ سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولٹیکل فنڈ ریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف اور اس نے بقاعدہ اور پولٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے مثلا برطانیہ کی پارٹیز کیسے پیسے کٹھے کرتی ہیں وہ کھانے کرتی ہیں کھانے پہ لوگ آتے ہیں لوگ ہر ٹیبل خریدتے ہیں وہ ان ڈونیشن سے وہ پھر پارٹی کی طرف جاتی ہے یہ امریکہ میں بھی ہے انگلنڈ میں بھی ہے ساری دنیا میں ہے کہ پولٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ کرتی ہیں ان دو پارٹیز سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں فنڈ ریزنگ کی کیونکہ ان دو پارٹیز کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں ان سے پوچھیں میں ہم کیوں کہتے گئے کہ ہم ہمارے کیس بھی سنیں اور ان دونوں پارٹیز کے کیس بھی سنیں لیکن اس الیکشن کمیشن نے جبکہ دو دفعہ عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اکٹھے کیسز سنیں اس نے یہ بالکل ان کے کیسز نہیں سنیں اور نہ اس نے سننے ہیں کیونکہ جس دن آپ سب کو پتا چلا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کیا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ پیسے کیسے کٹھے کرتے ہیں آپ سوچیں گے کہ یہ چلتی کیسے ہیں پارٹیز کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس چالیس ہزار ڈونر بیس ہے مجھے یہ بتائیں ان کو کون لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی لیے ان کی فنڈ ریزنگ سامنے ہی نہیں آ رہی تو ہم نے سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کی دنیا میں میں گیا ہمیں بلائے ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے ہماری پی ٹی آئی امریکہ بنی پی ٹی آئی برطانیہ بنی تھوڑے تھوڑے پیسے شروع کیے اس طرح ہماری پارٹی اوپر آنی شروع ہوئی اب یہ جو الیکشن کے میشن کہہ رہا ہے جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئیے یہ تو یہ اگر آپ اس کو وار سے دیکھے تو یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک کی پیسہ کٹھا یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو اکتیس ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی رمیٹنس بھیجتے ہیں وہ کیا ہے پھر اگر وہ پیسہ نہ آئے تو پاکستان اگلے دن ہم بینکرابٹ ہو جائے تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں انہوں نے جس طرح میں نے کہا آدھا پیسہ شوکت حانم کا ہر سال پیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں جب یہاں سلاب آتا ہے وہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوبرسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ میں اسے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولٹیکل کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ انہوں نے کہا جو لیمٹڈ لائیبیلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے اگر آپ امریکہ میں پیسے کٹھے کریں تو آپ کو لیگل انٹیٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے کٹھے کرنے ہیں پولٹیکل پارٹی کے لیے بھی تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ وہ لیگل انٹیٹی ہے شوقت حانم کے لیے میں جب پیسہ کٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے تو ہمارا آئی کیے سی اے ریجسٹرڈ چیاریٹی ہے لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں وہ ڈیریک پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں ادھر سے پیسہ آتا ہے اسی طرح جو پاکستانی لل سی کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے فورن فنڈنگ ہے کیا فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ کٹھا کریں کیونکہ وہ آپ کی پالسی متاثر کر سکتا ہے فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ کٹھا کریں مثل نیسلے ہیں اگر آپ اس سے پیسے لیں تو یہ آپ کی پالسی متاثر کر سکتا ہے اس لیے یہ اس کو کہتا ہے یہ پروہیبیٹڈ فنڈ ریزنگ ہے اور فورن فنڈنگ یہ بھی ہو اب انہوں نے دوزار سترہ کے بعد قانون بنایا کہ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی کمپنی سے بھی پیسہ لے تو وہ غلط ہے ہمارے سارے پیسے یہ جو یہ جو ساری ریپورٹ آئی ہے یہ ہے دوزار بارہ کی تو سب سے پہلے دوزار بارہ کی جو ریپورٹ آئی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو چلائیں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہے میرے نام مراد انساری ہے اور میرے نام الیکشن کمیشنر پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایسے نون سٹیزن جس نے پیٹ ہی ہے الیکشن کیمپنگ کو فنڈس بیجی ہیں تو میں جس کلیل فیکران سارے دار ہوں اور میرے پر دول نیشلیٹی ہے پاکستان کی اور کینڈا کی میں نے سوشل پیٹیا پر ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل دونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا واہ جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میرے نام کیا گیا انہوں نے لکھا واہ نوٹ پاکستانی میں ایکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم دل اللہ میں پاکستانی ہوں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں پیٹی ایک پوٹر نائنٹی سکس موسیقی میں حیران ہوں ایسی پی کے اس فیصلے کے اوپر کہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے اور اس کا دکتر ہر چیز پاکستان میں موجود ہے اور کوئی اس کا فارن ایسا کوئی نہیں ہے کونک یا کمپنی اور ایون نہ تو میں کوئی نیشنلٹی ہولٹر رہوں ہم پیورلی پاکستان سے ہیں اور ہم نے یہاں سے حبیب بینک آف پاکستان میں سے پیمر ٹرانسر کی تھی اور حبیب بینک آف پاکستان میں سے پیمر ٹرانسر کی بند کرو نا جی تو یہ تو انہوں نے کہا یہ آپ نے خود ہی ان کی زبان سے سن لیا اور یہ زیادہ تاریس طرح کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب یہ فورن فنڈنگ کر رہے ہیں دوسری انہوں نے ایک اور بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئیں اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے آریف نکوی اور یہ غور سے سنائے کہتے یہ ہے کہ وہ دو ہزار بارہ میں جو آریف نکوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فروڈ پیسے ہم دو ہزار بارہ میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فروڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فروڈ کا وہ ہوتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں چھے سال کے بعد ہم نے آریف نکوی اس نے جو میرے لیے کھانے کیے ایک دبئی میں کیا تھا ایک یہ انگلنڈ میں ووٹن کرکٹ کلب ایک میچ اس نے کیا تھا میچ فیسٹیول تھا اس کے بعد کھانا کیا تھا جسے پیسے کٹھے کیے تھے تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ چھے سال کے بعد آریف نکوی کوئی اس کے پر کوئی فروڈ کا چارج لگے گا اور پھر ایک فنانشل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں اور فنانشل ٹائمز کا وہ جو ایک 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 اس کا آرٹیکل ہے لیکن فنانشل ٹائمز کی آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے بیس بلین ڈالر نواز شریف کو اور شباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتا نہیں چلا اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ انہوں نے پیسے کٹھے کر کے دو ملین ڈالر دیئے ہیں تحریک انصاف کو لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیئے تھے ان دو بھائیوں کو پانچ ہرب روپیہ وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز الیگل نہیں تھی غیر قانونی نہیں تھی اس نے پیسے کٹھے کیے اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بیج دیئے دو ہزار بارہ میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق دو ہزار سترہ میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں کونسی غلط کام اس میں کہ کونسی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فورن فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھیں انہوں نے کہا امران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دسکت کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر دوزار بارہ میں میرے پاکستانیوں آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے ایک ایفرڈیوڈ کا اور ایک سیٹیفیکیٹ کا اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے ایفرڈیوڈ آپ وہ دیتے ہیں جو شباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں اوٹھ انڈر اوٹھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا اس کو ایفرڈیوڈ کہتے ہیں ایفرڈیوڈ وہ ہوتا ہے جب اگر میں اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ میری کون کون سی پراپرٹیز ہیں یا اس کو جب آپ نے کاغذ درج کرواتے ہیں تو تب آپ ایفرڈیوڈ دیتے ہیں کہ یہ ساری پراپرٹیز میری ہیں اور میں اس کو ایفرڈیوڈ دے رہا ہوں سیٹیفیکیٹ کا بلکل مختلف مختلف ہے اب میں شوکت خانم میں آپ کو مثال دیتا ہوں شوکت خانم کا سلانہ جو کے بجٹ ہے وہ تقریباً سولہ عرب روپیہ ہے میں ہوں چیئرمنٹ بورڈ کا میرے سامنے وہ آتا ہے بجٹ وہ سائن کروانے کے لیے جو جو یہ سیٹیفیکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں شوکت خانم کا اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے پھر وہ آڈٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے کیونکہ میں ان کو پر علائے کر رہا ہوں میں نے تو اٹھارہ عرب کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں کرنی میں تو اپنے آڈٹرز اور اکاؤنٹنس کے اوپر کہوں گا تو یہی وہاں ہوا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے اور سائن کر دیا اس کے اوپر اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لگ بڑے خوش ہوا ہیں یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوا ہیں کہ جناب ہو ہو موقع مل گیا راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے جو مرضی کر دو یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے قوم بیدار ہو گئی ہے تو چلو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرو کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے ان کو یہ جو پرائیم منسٹر یا کرائیم منسٹر ہے اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے چوبیس عرب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے یہی الیکشن کمیشن تھی انڈر ٹرائل تھے دونوں اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ دو انڈر ٹرائل چوبیس عرب روپے کے کیسز اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے جی وہ ہو وہ کسی نے کوئی سوڈ ڈالر دی یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور آپ نے باقیوں کے دیکھے ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے کون سے ملک کے اندر زمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کدھر تھی الیکشن کمیشن تب اور ان کے ساتھ مل کے مجھے شرم مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بائیس کروڑ کا پاکستان ہے عظیم خواب پاکستان اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک و تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں یہ جو آپ کا یہ جو سارا ڈراما ہوا یہ صرف اور صرف وہ بیرونی آقا گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان کہ یہ آزاد نہ ہو جائے ملک ان کو پلکل جکڑ کے رکھو جو ہم کہیں وہ جس طرح خواجہ عاصف کہتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ رکھو تاکہ کنٹرول رہیں تاکہ غلام رہیں یہ جو سارا ڈراما ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے جس طرح کے اس طرح کا جو انہوں نے یہ بیٹھ کے نون لیگ سے اور پتہ نہیں کس نے اور ان کی مدد کیے اس طرح کا ڈاکیمنٹ دینے کے لیے میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی دمکانے کی اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپگنڈا کرنے کی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی ازادی کی ہم نے ازاد ہونا یا نہیں ہونا یا اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی الیکشن کمیشن کبھی آ گیا میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپگنڈا کر کے کسی کو پرا بھلا کہہ دیا اور یہ چور جو تیس سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ ملک بنا تھا میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے یہ ہمیں ان جھوٹے خداوں یا بیرون ملک کے ان آقوں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں اور یہ ہے یہ کنٹرول کے طریقے ہیں یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو یہ قوم میں آج آپ کو کہوں کہ جو چار مہینے میں میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ قوم میں بیداری آگئی ہے یہ کسی صورت جو مرضی حربے استعمال کر لیں یہ جو بیداری اور شعور کا جن نکلایا ہے بوتل سے یہ واپس نہیں جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عاشق ہے یہ قوم یہ لا الہ الا اللہ اس نعرے پہ بننے والی قوم ہے یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی یہ نازم یہ شروعات ہیں ابھی یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہی ہے یہ جانے نہیں لگے آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جد و جہد کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے پھر سے میں کہتا ہوں جو میں نے چار مہینے سے یہ دیکھا قوم کے اندر بیداری جس طرح قوم نکلتی ہے باہر انشاءاللہ ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں جدر ہم حقیقی طور پہ اپنے ملک کو ازاد کریں گے پاکستان پاہند آباد کوئی چیز نہیں میں نے مس کی موسیقی موسیقی